25 مئی کے واقعات جو ہوئے آپ تو کنوینس تیس پر کہ آپ نے اپنی کابینہ کو بھی کہا کس میں مقدمہ ہونا چاہیے وہ نہیں مانے پھر سب کمیٹی کی بات ہو گئی مگر عدالت میں بھی معاملہ تھا یہ اس میں بقائدتوں پر یایا آفریدی صاحب نے جیسے سے یایا آفریدی صاحب نے تو اپنا اضافی نوٹ لکھا کہ انف مٹریل موجود ہے کہ عمران خان صاحب کو نوٹس کیا جا سکتا ہے کہ انہیں توہین عدالت کا شوق آس کیوں نہ کیا جائے مگر اس کے باوجود معزیز عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ جو ملک کے سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اور جو حکومت کے ماتحد بھی ایجنسیز ہیں جس میں اسلامباد پولیس بھی ہے اور داخلہ بھی ہے وہ بھی اپنی اپنی ریپورٹ جمع کر آئے ہمارے پاس آئی کہ جی پولیس کی ریپورٹ تو یہی کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب ذیمہ دار ہے اس سارے معاملے کے پھر کیا ہوا پہلی جون کو عدالت نے یہ کہا تھا اور کہا تھا کہ مثالی فیصلہ دیں گے اس حوالے سے چیف دیسی صاحب نے کیا ہوا دیکھیں اس میں غالباً سات دن کا موقع دیا تھا عدالت عزمہ نے اور وہ تمام ریپورٹ جو ہیں وہ جمع ہو چکی ہیں اور باقی اداروں کی بھی اور خاص طور پر جو انٹیریرن مرسی کی ریپورٹ ہے وہ میرے بھی علم میں ہے اس میں ایک یعنی بالکل واضح طور پر دو جمع دو چار جو ہے یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ اس آدمی نے سارا علم ہونے کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے دیا جانے والا جو فیصلہ تھا جو اس کے جس میں اسے جو ہے وہ فسیلیٹیٹ کیا گیا تھا کہ تم بھی آ جاؤ اور آگے اپنا جلسہ کرو اس کی اس نے وائلیشن کی ہے اور یہ جو ہے وہ کنٹیمٹ آف کورٹ ہے تو وہ ساری ریپورٹ جو ہے وہ جمع ہو چکی ہیں اور وہ کیس ابھی پینڈنگ ہے وہ ڈسپوز آف نہیں ہوا اسے صبح ہی جو ہے اس میں جو ہے وہ وہ دوبارہ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے اور اس میں بھی اس فتنے کا علاج ہو سکتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں نا آپ کی جو اسٹرائیٹیجی ہے وہ امید ہے ہوب ہے کہ یہ ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے پہلی جون کو کہا تھا چیف جسیس صاحب نے جب سات دن کا وقت دیا تھا اداروں کو ریپورٹ جمع کرانے کے لیے آپ کیلے ریپورٹ جمع ہو گئی یہ کیا ہوا دیکھیں جی ریپورٹ جمع ہو چکی ہے میں نے جس طرح سے ارض کی ہے ریپورٹ جمع ہو چکی ہے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے اس کیس کو لگانا ہے یا اسے سننا ہے تو ہم اس بارے میں تو وہ کوئی کر سکتے ہیں نا کوئی حکم تو جاری نہیں کر سکتے اب جو آج اس نے جس طرح کی گفتگو کی ہے یقیناً وہ بھی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے موزز جزیز نے جو ہے وہ سنی ہوگی اور یہی بات اس نے ایک دن پہلے کی تھی اور اس کا انہوں نے جو ہے وہ ذکر بھی کیا میرا خالق کل کل کی سماعت میں تو یہ معاملہ جو ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب کو سب کو اس یقین پہ سب کے شک کو اس یقین پہ جو ہے وہ آہ لا رہی ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے یہ اس ملک اور قوم کے لیے انتہائی نقصان دے ہے اور اس فتنے کا جو ہے تدارک ہونا چاہیے